برائی کرم ہماری حوصل افضائی کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کرتیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں آپ کا ہمیپیتک ڈاکٹر رزوان ساکر اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیوکلینہ لاہور پاکستان سے آئیے آئیے ہم بات کرتے ہیں آرنیکا پہ آرنیکا مانٹ جو ہے یہ ہمیپیتک کی ایک زبردست قسم کی میڈیسن ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم آج کل پولی کرسپ میڈیسن جو ہے ان کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاکستان کے اندر ڈی ایچ ایم ایس جو ہمیپیتک کا چار سال کا ڈپلومہ ہے اس میں یہ عدویات شامل ہیں پہلی میڈیسن میں نے آپ کو ایکو نائٹ نیپلس بتائی تھی اور آج یہ دوسری میڈیسن جو ہے وہ آرنیکا مانٹینہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں تو اس میڈیسن کا جو ہم مدر ٹینچر لیتے ہیں وہ یہ جو پودہ ہے وست یورپ میں پیدا ہوتا ہے اس پودے کی جڑ سے لیتے ہیں جڑ سے لینے کے وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے بھول اور اس کی پتیاں اگر اس میں شامل کریں تو پتیوں کے اوپر ایک خاص قسم کی مکھی بیٹھتی ہے اور اس مکھی کے بارے میں اندیشہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ پورے پودے کو ڈالیں گے تو اس سے کہیں اس کے نیلرجی کا خدشہ نہ ہو جب ہم لفظ آرنیکا کہتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے ذہن میں فوری دور پر یہ آ جانا چاہیے خیال کہ یہ چوٹ کی میڈیسن ہے چوٹ خواہ دل پر لگی ہو یا چوٹ خواہ جسم پر لگی ہو چوٹ خواہ ذہن پر ہو یا چوٹ خواہ مالی ہو کسی بھی قسم کی اگر کوئی چوٹ ہے تو اس کے اوپر جو ہے آرمی کا بڑا ضبردست کام کرے گی کسی بندے کو کسی کاروبار میں گھٹا پڑ گیا ہے وہ سر کھجاتا ہوا آ رہا ہے اور شرمندہ ہے کہ میں نے یہ سودا کیوں کیا ہے یہ دل پر چوٹ لگ گئی ہے یا جو ہے اس کو صدمہ ہوا ہے تو اس میں بھی آدمی کا بڑا اچھا کام کرے گی اور دل کو اگر گبرہت ہو رہی ہے اور بی پی ہائی ہو رہا ہے سر میں جو ہے نا وہ گھنٹیاں باج رہی ہیں سارے انتہائی گرم ہو گیا ہے باقی جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اس قیفیت میں بھی یہ میڈیسن بڑا ضبردست کام کرتی ہے ایک جو ہمارے یہ جو کرتے ہیں لوگ وائرنگ جو اس کو کہتے ہیں الیکٹریشن جو ہوتے ہیں تو وہ ایک الیکٹریشن جو ہے وہ چڑھ کر سیڑھی کے اوپر وہ اوپر چھت پہ کوئی کیل لگا رہا تھا تو وہ کیل نیچے گر گیا اس کا خیال نہیں رہا جب اس نے جب اپنی سیڑھی سے نیچے تیسرے کوئی سٹیپ سے نیچے چھلانگ لگائی تو وہ کیل جو ہے سیدھا اس کی ایڈی میں جا کر گس گیا اب درد سے جو قیفیت تھی اب آپ اس قیفیت کا اندازہ کریں کہ وہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ پیسے اٹھ رہی تھی اس کو اور وہ بہوش ہوا جا رہا تھا اور اب ہم نے اس کو آرنی کا ون ایم میں ایک ڈوز دی تو کمز کم وہ اس قابل ہو گیا کہ اس کا درد جو ہے وہ مینجر ہو گیا اور وہ کیل نکلوانے پر یا ایمرجنسی تک لے کر جانے میں وہ آسانی ہمیں پیدا ہو گئی تاکہ جو ہے اس کا کیل نکالا جا سکے کہیں بھی چوٹ ہے اور خون بیہ رہا ہے آپ آرنی کا کھانے کے لیے لگانے کے لیے نہیں لگانے میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے میڈیسن لیکن کھانے کے لیے جب ہم اس کو دیتے ہیں تو فوری طور پر خون رک جاتا ہے اور جو خون کی وجہ سے شدید درد ہو رہا ہوتا ہے اس میں بڑے جلدی اس کو آرام آتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بوڑے لوگوں کا ایک بہترین سارا ہے آخری عمر کی یہ ایک لٹھی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا جوان اولاد جو ہوتی ہے وہ بوڑوں کے لیے لٹھی ہوتی ہے ایک بوڑا بندہ جو ہے وہ ہائے ہائے کر رہا ہے ٹیسریں اٹھ رہی ہیں اور کروٹیں بدل رہا ہے اور وہ اس کو نید نہیں آ رہی ہے دل کے چاہ رہا ہے کہ کوئی مٹھیاں بھرے کوئی دبائے کوئی مجھے کوئی فیزیو تھرپی کرے میری جس کی وجہ سے مجھے نید آ جائے آرنی کا ٹو ہنڈرڈ کی ایک ڈوز موں میں ڈالیں آپ انشاءاللہ اس طرح کی قفیت سے نکل آئیں گے بوڑے لوگ جو ہیں وہ سفر کی تکان ہے جوانوں میں بھی سفر کی تکان ہے واپس آئے ہیں گھر میں اور جسم ٹوٹ رہا ہے تھکاوٹ ہمسکوس ہو رہی ہے تو آرنی کا ٹو ہنڈرڈ کی ایک ڈوز نے اس سے اللہ کے حضل سے یہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی آج کل کے جو موسم ہے اس کے اندر گلے میں شدید خراش فبروں سے خون کا آنا خانسی شدید قسم کی جسمیں گھٹن محسوس ہو رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے خانسی کی وجہ سے دل کے مقام پر درد ہو رہا ہے یہ کونی میں بائیں کونی میں درد ہے اور یہ جو پورا حصہ ہے اس میں درد ہو رہا ہے آنکھیں ریڈ ہو گئی ہیں سرخ ہو گئی ہیں سر پھٹا جا رہا ہے درد کے ساتھ اور سر گرم ہے شدید گرم محسوس ہو رہا ہے اور جسم تھنڈا محسوس ہو رہا ہے تو اس وقت آپ آرمی کا ٹو انڈر کی ایک ڈوزنے اللہ کے فضل سے یہ جو مسائل ہیں یہ بالکل ٹیک ہو جائیں گے اور یہ ایکیوٹ کیسز میں بھی کام آتی ہے مثلا اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پخانے لگ گئے ہیں اور بار بار پخانا آ رہا ہے پی لے رنگ کے پخانے آ رہے ہیں اور ساتھ اس کے جو ہے وہ آئوں بھی خارج ہو رہی ہے آئوں کے ساتھ جو ہے میوکس ہے پس ہے وہ خارج ہو رہی ہے خون خارج ہو رہا ہے پیچس ہیں تو اس وقت آرمی کا تھرٹی یہ دیکھیں میرے پاس یہ آرمی کا ہے یہ آپ تھرٹی پٹینسی میں آپ استعمال کریں آپ ہر دو گھنٹے کے بعد اس کو لے سکتے ہیں ایسی قفیت میں تو آرمی کا تھرٹی جو پخانوں کی قفیت میں یا پشاب رک گیا ہے اور اس وقت آپ لے سکتے ہیں پشاب رکنے کی صورت میں یا پشاب بہت زیادہ بار بار آرہا ہے لیکن اس کے ساتھ خون آرہا ہے خون ملا ہوا پشاب آرہا ہے تو اس وقت بھی یہ میجزم بڑے اچھا کام کرتی ہے چوٹ کے بد اثرات بے شک کتنے ہی پرانے ہوں بیس سال پرانے اثرات بھی ایک دوست میرے پاس آئے جن کو ان کے گین لگی تھی بچپن میں کھلتے ہوئے ٹیسٹیز پہ تو اس کے بعد بےولادی کا آرزہ تھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹیسٹیز جو ہیں وہ اس قدر ڈیمج ہو چکے ہیں کہ اب اس میں سپرم جو ہے ان کی پدائش نہیں ہو سکتی ہے وضائش نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے تو میں نے ان کو آرمی کا ون ایم میں یہ ہمارے پاس آرمی کا ون ایم میں میں نے اس کو آرمی کا ون ایم میں ایک ڈوز دی اور اس کے بعد اس کو پندرہ دن کے لیے اخترار کرنے کے لیے کہا پندرہ دن کے بعد الحمدلہ اس کے وہ جو پرابلم تھا وہ بہت حق تک سال مونا شروع ہو گیا پھر ہم نے اس کو مزید اس کی میڈسن دینا شروع کی تو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہوتا ہے چلا جب یہاں اچھا ہمارے پاس یہ آرمی کا ان لوگ کے لیے بھی بڑی نعمت ہے جو حضرات خطیب ہیں گوئیے ہیں جو ناد خان ہیں جو نکیب ہیں ایسے بہت سارے افراد اور ایسی جو پیشاور قسم کی رونے دونے والی عورتیں ہیں کہ کہیں بھی مرض ہو گیا ہے تو بین ڈالنے کے لیے وہ پہنچ جاتی ہیں بعد میں گلہ پگڑا جاتا ہے تو ان عورتوں کے لیے بھی اور ایسے جو ہمارے خطیب حضرات ہیں ان کے لیے گوئیوں کے لیے ناد خانوں کے لیے کوالوں کے لیے نکیبوں کے لیے یہ آدمی کا بڑی زبردست قسم کی میڈسن ہے 200 کی ایک ڈوز رات کو سوتے ہوئے لیں اور صبح پھر اپنے کام کے لیے تیار ہو جائیں بے شک بین ڈالنا ہے تو اس کے لیے بھی اگر رات پڑھنے ہے تو اس کے لیے بھی یہ بڑی بہترین میڈسن ہے جو گلے سے زیادہ کام لینے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ گلہ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے گلے میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے گلہ ڈیمج ہو جاتا ہے زیادہ بولنے سے نسیں پھٹ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو اگر وہ پھول جاتی ہیں آواز نکلنا بند ہو جاتی ہے تو اس میں بڑی اچھی میڈسن ہے جو بچوں میں یہ لوگ سٹین جو ہیں ٹانسلز جو ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں اندر سے حلق کے اندر ٹانسل بڑھ جاتے ہیں اور سپٹک ہو جاتے ہیں ان کے اندر سرخ ہو جاتے ہیں اور سوچ جاتے ہیں آپ اس میں بھی یہ میڈسن دے سکتے ہیں ناک کی اڈی کبھی کسی دور میں جو ہے وہ ٹوٹ گئی اس پہ چوٹ آگئی اب اس چوٹ کے بعد وہاں پہ ٹیڑی ہو گئی ٹیڑی ہونے کے بعد اب نزلہ زکام ناک کا بند رہنا اور آواز ناک میں سے نکلنا اور ہوا کا جو ہے ناک کے اندر سے آنا جانا جو ہے بند ہو جانا پھر اس کے علاوہ کیرے کا ہو جانا یہ بہترین میڈسن ہے جب چوٹ کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے پھر اس کے علاوہ یہ جو بال ہمارے گرتے ہیں خاص طور پر ہمارے لوگ جو ہیلمٹ یوز کر کے اور موٹسائیکل پر نہیں جاتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے تیز موٹسائیکل چلاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے بالوں کو زور سے ہواہ لگتی ہے تو وہاں پہ وہ ڈیمج ہوتے ہیں وہاں چوٹ لگتی ہے بالوں جب بال کو چوٹ لگتی ہے بال اکھرتا ہے تو اس کے بعد نیا بال نہیں آتا ہے تو اس کے لیے آرمی کا بڑی اچھی میڈسن ہے ہم طاول جوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی بھی طریقے سے بال جب گرتے ہیں تو ایک بال جب اکھڑتا ہے تو بال کے اکھڑنے سے بال والی جگہ پہ ایک چوٹ ہوتی ہے اب اس چوٹ کا جو علاج ہے وہ ہم نے کرنا ہے تو وہ ہم آرمی کا دیکھیں کئی جو کمپنیاں ہیں وہ آرمی کا کے نام سے شیمپو بناتی ہیں یہ جو آرمی کا شیمپو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کس لیے کہ اگر بال جلدی جہ جاتے ہیں گر جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ پٹنسی میں یوز کریں اس کو تھرٹی میں زانہ صبح دوپیر شان آرمی کا تھرٹی پٹنسی میں لی جا سکتی ہے اور پھر اگر بال زیادہ گر رہے ہیں تو آرمی کا شیمپو کسی بھی اچھی کمپنی کا لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں ہمیں پیتھے کمپنیز یہ بنا رہی ہیں پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آرمی کا ہی رائل ہے نہ آنے کے بعد یا رات کو سوتے وقت آپ آرمی کا ہی رائل جو ہے اس کو یوز کریں اس سے جو ہے وہ آپ کو بال گرنے کا جو عرضہ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے جوڑوں میں درد ہے پرانا درد ہے جوڑوں میں چوٹ لگنے کی وجہ سے درد ہے آنکھوں میں انتہائی زیادہ خون اترائے ہیں آنکھ میں کوئی خون کا نکتہ مجود ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے چوٹ لگنے کے بعد آنکھ میں بھولا بن گیا ہے دانت میں درد ہے جس میں خون جم گیا ہوا ہے چوٹ لگی ہے اپریشن کرانے کے بعد خون نہیں رک رہا ہے عورتوں میں ہیز کا خون نہیں رک رہا ہے یا رک گیا ہے کسی چوٹ کی وجہ سے یہ نیچے پیڑوں میں درد ہو رہا ہے اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی چوٹ کے نئے سرات ہیں یا پرانے سرات ہیں چوٹ کا پچاس سال پرانہ لگا ہوا چوٹ ہے اور آج وہ جو ہے اس کا درد جو ہے محسوس ہو رہا ہے یا اس کے کوئی بھی بادس رات محسوس ہو رہے ہیں ایون یہاں تک کہ خون کا گمڑ بن گیا ہے کوئی رسولی بن گی ہے دماغ میں کوئی چوٹ کے لگنے کے بعد کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو آرنی کا مانٹینہ کو یاد رکھئے یہ ایک زبردست قسم کی دعائی ہے آج کل جو کرونا کا وبا پھیلا ہوا ہے اس کے اندر اگر گلے میں خراش ہے یہ جو ہمارا حلق میں پرابلم ہے کھانسی بہت زیادہ آ رہی ہے اور جو ہمارے پھفروں میں درد ہو رہا ہے یہ جو ہماری نرم اڈیاں ہیں ان کے اندر کوئی درد ہو رہا ہے تو اس کی یہ بہترین میڈیسن ہے بخار ہے اس کے اندر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے جسم کوٹا پیٹا جا رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جسے کسی نے بوری میں بند کر کے اس کو خوب کوٹ پیٹ دیا ہے تو اس وقت کی بھی یہ زبردست دوائی ہے عام طور پر یہ لوگ جو آج کل کے موسم میں باہر نکلتے ہیں اور موٹسیکل پہ یا پتنگ بازی کرنے کے لئے نکلتے ہیں اور پولیس کے اتھے چڑ جاتے ہیں اور جب ان کو خوب پھینٹی لگتی ہے جب ان کو ڈنڈا پریڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو جو ندامت شرم اور اس کے ساتھ جو ہے دل کے اوپر ایک جو چوٹ لگی ہوئی ہے دماغ پہ لگ ہوئی ہے اس کو بھی یہ زبردست قسم کا دوائی اس کا لاج ہے اور جو چوٹوں کی وجہ سے نیل پڑ گئے ہیں اور جو وہاں پہ گمڑ بن گئے ہیں سرخی آگئی ہے اس کا بھی اور اگر کوئی تھپٹ لگنے سے زیادہ دید تک وہاں پہ نشان پڑا ہوا ہے تو اس کا بھی یہ بہترین علاج ہے ضرور وائلیشن کریں انہوں کی خلاف ورزی کریں لیکن اگر یہ خلاف ورزی کے بعد آپ پولیس سے پکڑے جائیں اور پھر آپ کو ڈنڈا پریڈ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ آرلی کا کو نہ گولیں بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علی موسیقی